موسیقی اسلام علیکم ناظرین فور ٹی وی نیوز خبر کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں غوثیہ بانو آئیے نظر ڈالتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں پر جمع کشمیر میں جمعیرات کو عام زندگی رہی مجموعی طور پر بحال کوویڈ کے کیسز میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے درج ناغام چاڈورا کا ایل جی کے سلحکار بسیر احمد خان نے کیا دورا مخامی لوگوں کے مسائل حل کرنے افسران کو دی ہدایت کوویڈ کے کیسز میں ہو رہی ہے بتدریج کمی زلہ مجسٹریٹ سری نگر کا بیان کہا وبا سے بچاؤں کے لیے تاحال دیئے گئے ہیں تین لاکھ سے زیادہ اینٹی کوویڈ ٹی کے جمع کشمیر میں ٹھیکہ اندازی کا عمل تیزی کے ساتھ ہے جاری پونچھ بارہ ملک کے بشمول دگر علاقوں میں ٹھیکہ اندازی مراکز پر ہے قطاری پہلے کشمیری نوجوان محفوظ علاقوں میں ٹھیکہ انٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے پیش کی مبارک بات پونچھ میں فورسس نے کی کاروائی برامت کیے گئے سترہ دستی بم بنائے نہ کارا بارہ ملک کے تراغ پورا میں علمناک سڑکھا ساتھ دو افراد جہاں بہاک ایک زخمی بولیورڈ اسٹار اکشے کمار نے کیا گریز کا دورہ فوجیوں کے ساتھ کیا رقص مخامی سکول کی تعمیر کے لیے پیش کیا ایک کروڑ روپیہ کا عطیہ پیش خبروں کی تفصیلات سری نگر میں جمعیرات کی صبح جزوی طور پر زندگی بحال دیکھی گئی سری نگر کے بشمول جمع کشمیر کے دیگر ازلا میں بھی لوگ ڈان امتنات میں نرمی کے دوران عام زندگی بحال دیکھی گئی سری نگر میں دی گئی نرمی کے دوران مرکزی بازار لالچوک میں دکانات کھولی گئے اور اس موقع پر سڑکوں پر ٹرافک اور دکانات پر لوگوں کی کافی تعداد دیکھی گئی خیال رہے کہ جمع کشمیر میں کوویٹ کی کیسز میں بتدریج کمی ہو رہی ہے اور اسی کی پیش نظر لوگ ڈان امتنات میں بھی نرمی دی گئی واضح رہے کہ جمع کشمیر میں ہفتے میں تین دن پچاس فیصد دکانات کھولنے کی اجازت کے تحت جزوی طور پر بازار کھولے جا رہے ہیں اور اس دوران گاڑیوں میں پچاس فیصد مسافرین ہی کو سوار کرنے کی اجازت دی گئی ہے روزانہ رات آٹھ بجے سے دوسرے دن صبح تک رات کا کرفیو بدستور برقرار ہے جبکہ ہر جمعہ رات آٹھ بجے سے پیر کی صبح سات بجے تک ہفتہ وار لوگ ڈان کا نفاظ چاری ہے دوسرے 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 os ہل جی جمعہ کشمیر کے صلحقار بصیر احمد خان نے آج ناگام چڑھ دورہ کا دورہ کیا اپنے دورے میں بسیر احمد خان نے ناغام چڑھورا علاقے کے لوگوں کے وفو سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کی اس موقع پر بسیر احمد خان نے مخامی آلہ افسران سے عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور لوگوں کے مسائل کو تیز تر بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت چاری کی اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے ریلیجس ہیٹس ہیں جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ سمجھائیں لوگوں کو ٹریڈر یونین جو ہیں وہ سمجھائیں لوگوں کو ٹرانسپورٹ یونین وہ سمجھائیں لوگوں کو واقعی سوشل گروس پی آر آئیز جو ہمارے ہیں ڈی ڈی سی کے میمبر یا بی ڈی سی کے لوگ ہیں جو پینچ ہر پینچ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں لیکٹڈ وہ سارے جگہ جگہ جائیں اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھائیں کی کیا کیا ہوں انہوں نے کرنے ہیں کون سے اس میں جو ہے وہ تعتابیر کرنی ہے جس کے وجہ سے اس کو ہم دبا سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے جس سے ساب سے جمہو کشمیر کی یوٹی میں ہم ایک جامعہ پروگرامی جو کمپریہنسیو اس میں ایکسپورٹ ہیں وہ جو بتاتے ہیں کی کیا کیا کرنا ہے اس کو ہم ریلیجس ہی پالوک میں نے کچھ پی آرہا ہے اس کو جنچہ ڈسٹک لیور پر کرتا ہوں ہمارا ہلکہ بلاک ناغام سے بانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ترکی کے لحاظتے پس ماندہ ہے جنابی آلے ہلکہ میں ایک اس کے ساتھ اور تین ہلکے ہیں یہ سبی ہلکے پس ماندہ ہیں کٹی سہولیات میں کارفی خامیاں موجود ہیں خوش کر ایکس رے پلانٹ کی وہاں پہ ایمبلینس گاڑی کی کمی ہیں زلہ ماجسٹریٹ سری نگر محمد ایجاس آسد نے کہا کہ سری نگر میں کوویٹ کے مضبط کیسز میں بتدریج کمی رونما ہو رہی ہے زلہ ماجسٹریٹ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کوویٹ سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے حکام کی جانب سے صبح اور شام کی بنیادوں پر مسلسل افدامات جاری ہیں انہوں نے کہا کہ تاحال سری نگر میں تین لاکھ سے زیادہ اینٹی کوویٹ ٹی کے دیے جا چکے ہیں جس طریقے سے ہrd جگہ پوزتیوٹی ریٹڈراپ ہورا ہے ڈیک لاین ہو رہا ہے جس طریقے سے سری نگر زلے میں بھی پوزتیوٹی ریٹ لگا تار گر رہا ہے اور آج پوزتیوٹی ریٹ پہلی بار پانٹ پرسنٹ سے نیچے اترا ہے اور اور ریکووری نیٹا کا اگر ہم دیکھیں نائنٹی سکس پرسنٹ سے اوپر پہنچ گیا ہے ریکووری نیٹ ٹوٹل پازیٹیو کیسز آج تک سنگرزلے میں سکسٹی ایک تھوزن پائیو ٹوینٹی ون رہے ہیں آئے جی اگر نیسا سکسٹی فائیو تھوزن ایٹ تھوزن پائیو ٹوینٹی ون رہے ہیں آج اگر ہم ایکٹیو کیسز دیکھیں اور میں بات کروں گا آگے ویکسینیشن کی کووڈٹ ویکسینیشن کے اگر ہم بات کریں تو تین لاکھ دس ہزار ڈوزرز ایڈمیسٹر کیے گئے ہیں پوری زلے میں ویکسینیشن میلے مرکت کیے گئے ہیں ایلتھ سینٹرز پر ویکسینیشن جاری ہے ڈور ٹوڈور ویکسینیشن جاری ہے اور جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے جو پنچائت سے وہاں پر بھی ہماری ٹیمز نے پہاڑیوں پر جا کر بھی ویکسینیشن کا سلسلہ کمپلیٹ کر لیا ہے سیری نگر کی جو پنچائتیں ہیں فارٹی فائیو پلاس پوپولیشن میں ہنڈر پرسنٹ ویکسینیشن ہو چکی ہے اور ایٹین ٹو فارٹی فور جو پوپولیشن ہے اس کو بھی اگلے دو تین دن میں ہنڈر پرسنٹ کوریج کر لیا جائے گا بارہ مولا کے میڈیکل کالیج میں آئیسولیشن سہولت فراہم کی گئی ہے کوویٹ کے پھیلاو کی روک تھام اور کوویٹ متاثرین کے علاج اور آئیسولیشن کی فراہمی کے لیے میڈیکل کالیج میں مرکز خائم کیا گیا ہے یہاں آکسیجن کے فراہمی کے ساتھ مرکز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس موقع پر ڈی سی بارہ مولا پرنسپل جی ایم سی بارہ مولا ڈاکٹر روبی ریشی نے میڈیکل کالیج میں کے کیے جانے والے انتظامات سے متعلق تفصیلات بتائی ہے جبکہ میڈیکل کالیج سے رجوع ہونے والوں نے اپنے اتمنان کا اظہار کیا ہے جی ایم سی بارہ مولا کے اندر ایک نئی آئیسولیشن کے فسلیٹی کریئٹ کے کری گئی ہے جو سکسٹی دو بیڈیڈ ہے اور یہ ایک سیپریٹ بلوک ہے جس کو آکسیجن پلانٹ سے بھی جوڑا گیا ہے اور یہاں پہ فر در فرس ٹائم میڈیکل کالیج میں لوگوں کو وینٹیریشن کی سپورٹ بھی مل رہی ہے جس کے کارن ایک تو ہمارے جو انسیسری ریفرلز ہوتے تھے شنی نگر کے لیے جو ترشی کے انسٹیوشنز ہیں وہ بھی اس میں بھی کمی آئی ہے اور دوسرا ہمارے ڈاکٹرز کو بھی زیادہ اپورچنیٹی ہے یہاں پہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھی ساتھ ایک اور میری ماما کووڈ پوزیٹیو ہے تو ہم پہلے سوپور ہاسپٹل میں تھے دو تین دن تو ان کو وہاں پہ آکسیجن سپورٹ دیا گا لیکن ان کی کرنیشن ڈیٹورٹ ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں ایمبلنس سروس پروائیڈ کیا لیکن اس کے بعد ہم یہاں آئیں جو نیچے والا کووڈس ہیں جی ایم سی میں ہیں وہاں سے یہاں آئیں تو ہر جگہ اوڈرال بہت اچھا ہے سب ہے ڈاکٹرز بھی اوائیلبل رہتے ہیں ہمیں ڈوننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ڈاکٹرز کو میں اپنی ماما کی بات کروں گی ان کو ایک دو بار رات کو کنڈیشن ان کی بہت ڈیٹورٹ ہو گئی تو ہمارا مطلب میری ماں ہے تو نیچرلی میرا ریسپونس ہوڑا زیادہ ہوں میں زیادہ ریکٹ کروں گی تو اس سے زیادہ ڈاکٹرز نے پیرامیڈکل سٹاف نے سب نے بہت اچھے سے بہت اچھا کیار کرتے ہیں ان کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ہماری کہ سب کچھ اچھے ٹھیک ہو جائے گا جو جنر ڈاکٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جو سینر ڈاکٹرز راؤنڈ پر آتے ہیں سب اتنا ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا تو لیکن بہت اچھا ہے سب کچھ اور آل جو ایڈنسٹریشن ہے تو فیسیلٹیز کے حساب سے میں بولوں کہ ملہب ٹوئنٹی فور سیون ڈاکٹرز آر اوائلیبل ہیر ہر کوئی فیسیلٹی یہاں پہ ہے ایوری میڈیسن ہے اوائلیبل تو مجھے نہیں لگتا کہ ملہب جیسے ہم میں بارہ ملہ دیسٹرک پہ ہوں تو ہم سوپور میں رہتے ہیں ہمیں ویسی فیسیلٹیز نہیں ملی وہاں پہ چیز ہے ڈاکٹرز آر اوائلیبل ٹوئنٹی فور سیون اور آپ کو آکسیجن کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کے ہائی فلو آکسیجن آپ کو آر اوائلیبل ہے یا اگر کسی کو وینٹی وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے ملہب اکورڈنگ ٹو پیشنٹس کنڈیشن اس کو اکورڈنگلی پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے باقی ہمیں ایسیچ یہاں پہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے میری مادر ہسپیٹلائز ہے یہاں پہ تو شیز امپروئنگ پونچ میں اٹھرہ برس سے زیادہ عمر والوں کے لیے ٹی کا اندازی کا عمل شروع ہو گیا ہے جمعیرات کے دن پونچ کے ٹی کا اندازی مراکس پر اٹھرہ برس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی قطاریں دیکھی گئیں اس حوالے سے ڈاکٹر پلوی نوڈل آفیسر نے مزید تفصیلات بتائی ہے میں آج ویکسین لگانے آیا ہوں جو پرادان منتری نریندر شیری نریندر موہدی جی کے ایک راستے کی طرف پہ ہم ویکسین پونچ کے ہر ایک گاؤں تک پہنچ چکی ہے میں پونچ کے نوازیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب ہی آکے ویکسین لگائیں سب سے پہلے آپ اپنی ریجسٹریشن کووین پہ کریں پھر آپ نے میمبرز کو ایک شیڈیول ایک ڈیٹ پر آئیں ایسے ہڈ بڑ میں نہ آئیں اس لئے سب سے نویدن کیا جاتا ہے یہ ایک فری ویکسین لگائی جاری ہے تو آپ سب ہی آکے ویکسین لگائیں میں ڈاکٹر پلوی مستی یہاں پہ نوڈل انچارج ڈی ایش پونچ میں اور ہمارے ہاں پہ آج ایٹین پلس کا سٹارٹ ہو گیا 45% ملہب 45 اباب ہمارا ہو گیا کچھ 60-70% تو ایٹین پلس کے لئے ہمارے پاس کووی شیلڈ آئی ہے ان کی سیکنڈ اوز تری منز کے بعد ہی ہوگی اور کافی اچھا رسپونس یہاں پہ کافی اچھا رسپونس ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے آن سپورٹ کی اویلیبیلٹی نہیں ہے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے اپنے ایٹین پلس کی ایٹین پلس کی تو ہمارا سلوٹ یہاں پہ دوستو دائسو کا روز ہی کھل رہا ہے تو آج بھی مجھے لگتا ہے 250 ایبا بھی جائے گا میرا نام ونشیتہ بھارگو ہے اور میں پنچ ٹسٹک سے بیلونگ کرتی ہوں اور ہمیں جو کافی ٹائم سے ویڈ تھا ایٹین پلس کی ویکسین کا اور وہاں اب یہ ہسپیٹل میں ایویلیبل ہے آ چکی ہے سو پلیز اس ڈسٹک کے میرے جو بھی بھائی آ کر ویکسینیشن لگوائیں اور میں نے بھی آج لگوالی ہے جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک فیل کر رہی ہوں بس تھوڑا بہت پین ہوگا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سو پلیز بی ویکسینیٹیڈ میرا نام سگندہ مل ہوتا ہے میں پونچ ڈسٹک سے بلونگ کرتی ہوں اور آج میں اپنی ویکسینیشن لگوانے کے لئے آئی تھی اور مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ویکسینیشن لگائے ہوئے اور اس میں ملدہ مجھے کوئی بھی ایسے نیکٹیف سائن شو نہیں ہو رہے ہیں تو میں سبھی اپنے پونچ واسیوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ پلیز یہاں پہ آئیں اپنی ریسٹریشن کروائیں اور ویکسینیٹ ہوں تاکہ ہم سب بھی ینگ جنریشن کو پروٹیکٹ کر سکے اور ساتھ میں اس چیز کو جتنے زیادہ سے زیادہ آپ اس چیز کو اپنے نیر بائی فیملی میمبر یا ریلیٹیوز ان کو بتانا چاہیں تو ان کو بتا سکتے ہیں تھرو مدل کی ویکسینیشن جو ہے پونچ ڈسٹک میں سٹارٹ ہو گئی اور سیف ہے سکیورڈ ڈسٹرک ڈیولیپمنٹ کاؤنسل پونچ کے چیئرمن تنظیم اختر اور ڈی ڈی سی پونچ نے آج ہرتی کا اندازی مہم کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر اسپتال کے دیگر عالی احددار بھی موجود تھے شرما ہے میں پونچ سٹی کا رہنے والا ہوں کافی ٹائم سے ہم یہ 18 پلس ڈرائیو کا انتظار کر رہے تھے جو کہ سارے ڈسٹک میں چل رہی تھی باٹ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کا تیہے دل سے شکریہ ازار ہیں کہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے یہ چلائی ہے آج کافی رش بھی دیکھنے کے لیے ملا مگر ہیلتھ ریپارٹمنٹ کا بھی تاون ہمیں دیکھنے کے لیے ملا اور شکر گزار ہیں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے اور ہیلتھ ریپارٹمنٹ کے آج میری بھی ویکسین ہو چکی ہے کچھ ہے نہیں ہے میرے کو پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ویکسین لے چکا ہوں اور بالکل نارمل ہے کچھ پرابلم نہیں ہے اگر ایسا ایس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن انہوں نے کہا نے یہاں پہ آج ایڈمیسٹریشن کیا جو ہماری ایٹین ٹو فارٹی فائیویرز کی ایج میں جو ویکسینیشن سٹارٹ کیا تو میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی بہنوں اور بائیوں سے کہ اس میں برچر کر ہیسا لنے اور ایڈمیسٹریشن کو فولی کاپریٹ کریں ہماری ڈسٹک میں بھی ایٹی پلس کا ویکسینیشن آج شروع کر دیا ہم نے اس میں ہماری ڈسٹک میں کوئی ڈھائی ڈھائی لاک کے آس پاس پاپولیشن ہے تو جکینن ہم جو اتنی بڑی پاپولیشن کو بیدہ ویکسینیشن بہی رکھ سکتے ہیں تو جیسے لوگوں نے ساتھ دیا ہے ریجیس لیڈر نے ساتھ دیا ہے پی آرائز نے ساتھ دیا ہے اور ڈاکٹر اور پیرامیڈکس جو محنت کی ہے اسی سٹیٹجی سے ہم چلیں گے اور اور اسی سٹیٹجی سے جو آگے کام کریں گے اور ایٹی پلس جو گروپ ہے اس کو بھی ہم ہنڈر پرسنٹ ویکسینیشن کرنے کی جلدی سے جلدی کوشش کریں آجا آجا جگم گیاں ہیں لوگ آجا 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 متحدہ مجلس علماء جمع کشمیر نے اپیل کی ہے کہ وہ کوویٹ سے بچاؤ کے لیے ٹی کے لے اس زمن میں متحدہ مجلس علماء جمع کشمیر کی جانب سے بازابطہ طور پر پوسٹرز اور سوشل اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے عوامی شعور بیداری کا آغاز کیا گیا ہے متحدہ مجلس علماء نے عوام سے خواہش کی ہے اسلامی فریضے کو ادا کریں مجلس علماء اور آئیے خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک وقفہ یہ جمہ کشمیر اور لداخ ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت قطعہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاکھوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بولٹر جمہ کشمیر اور لداخ روزانہ شام ساتھ بگے سرف پور ٹی وی نیوز پر آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے پچٹ میں او ای سی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابار ہم آزاد ہیں غلام نہیں اب تو بس کیجئے مزید کتنی نفرتیں باٹیں گے یاد رکھیں یہ جمہوری حق کی بات ہے کوئی بھیک کی بات نہیں ہے حالی جناب مسلقی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ کریں مزید کتنے ممالک تباہ تاراج ہوں گے یاد رکھیں جنگوں نے ہمیشہ تباہی لائی ہے یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی غلامی چھوئی ہے صاحب جانور کی جان ہے اور انسان کی جان جان نہیں ہے کتنوں کو مار دیا گیا کتنے غائب کر دیا گیا کتنوں کی اسمتیں تار تار کر دی گئی کیا یہی امن و امان ہے آپ کے جیسے بہت سے آتے اور جاتے رہے ہیں ہمارا کام ہے سوال کرنا اور ہم سوال کرتے رہیں گے چاہے کوئی بھی ہو یہ جھوٹے دعوے بند کیجئے اپنے من کی نہیں بلکہ غریب کے پیٹ کی بات کیجئے مباہسہ دیڈی بیٹ رات نو بجے ایک بجے اور صبح ساڑھے دس بجے صرف فور ٹی وی نیوز پر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے پر کولگام کے نوجوان کو عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے مبارک بات پیش کی سابق وزرعالہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے زلہ کولگام سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے پر مبارک بات پیش کی ہے بتا دیں کہ زلہ کولگام سے تعلق رکھنے والے چھبیس سالہ محفوظ علائی حجام پہلے کشمیری عام شہری ہیں جنہوں نے مہا روان کے آغاز میں ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق فضیرعالہ عمر عبداللہ نے موصوف نوجوان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مبارک ہو محفوظ خدا کرے آپ اسی طرح بلندیوں کو سر کرتے رہیں اکشہ کمار کشمیر کے دورے پر ہے معروف بولی وود سٹار اکشہ کمار نے جمعیرات کو شمالی زلہ بانڈی پورا کے گرے سیکٹر کے وعدے تلیل میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقعے نیرو گاؤں میں ایک سکولی امارت کی تعمیر کے لیے ایک کروڑ روپیے اتیا کیا تفصیلات کے مطابق اکشہ کمار نے جمعیرات کی دوپہر کو نیرو گاؤں کا دورہ کیا اور اس دوران گاؤں میں اسکولی امارت کی تعمیر کے لیے ایک کروڑ روپیہ بطور اتیا دیا اپنے دورے میں بولی وود سٹار نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ رخص بھی کیا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ موسیقی 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 کے نام تازیتی پیغام چاری کیا ادھر پوچھ میں برامت کیے گئے دستی بم ناکارہ بنا دیئے گئے تفصیلات کی مطابق سترہ گرینٹ بم ناکارہ بنائی گئے ہیں مطابق سترہ گئے مطابق سترہ گئے مطابق سترہ گئے اپنے دوروں میں انہوں نے بلدیا کی جانب سے کیے جانے والے کاموں کا معینہ کیا اس دوران مخامی لوگوں نے اپنے مسائل سے انہیں واقف کروایا مطابق سترہ گئے مطابق سترہ گئے موسیقی 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 پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی خیمتوں نے عوام میں کافی برہمی پیدا کر دی ہے سری نگر میں پیٹرول قریب سو روپیے لیٹر تک پہنچ چکا ہے موسیقی 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 جس نے الگ الگ قسم کے عام آدمی پہلے ہی پریشان ہے جو اس وقت کورونا کی مہماری ہے سیکنڈ ویو چڑھ رہا ہے پورا بند پڑھا ہے اور یہ بھی تو ایک روزمرہ کی زندگی میں جڑا ہوا حصہ ہے پیٹرول ڈیزل اس کے دام دیکھو پورے دیش میں سوکے پار چلا گیا ہے یہاں سرینگر میں بھی اپ ہنڈرڈ کی ریٹ پر پیٹرول مر رہا ہے میں میں خیال سے لگتا ہے کہ سرکار کو بیٹھ کے کیا کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اپنی ایسی چیزوں پر لے کے کیا کہنے گا آم آدمی تو زندگی تو تھپ ہوگی نا سرکار کو چاہیے اس میں ریٹ دیکھنا چاہیے ریٹ کم ہونا چاہیے پیٹرول کو اسمانس پر خیشت ٹرانس پورٹر کو خاتم مائی ٹرانس پریویٹ ٹرانس پورٹ ایلانگ ویڈ پریویٹ ٹرانس پورٹ اور اچھو جوہاں پسینجر ونچے جمعی تریس ساتھ جی پانسا روپی ہے یہ لیکن پیٹرول میکنس آکھ تو وہ روپی ہے سفر کرانے یا پہنچہ سے کاغ دنن بوجھ خسان دو کھو دو اور چنو چلا میں فکر ہی ہے ایسے کارون چھو تو کارون کیا ایسے میں دن گورنمنٹ کھا آلٹرنیٹو آج بہت ہی سٹوریکل دن ہے جب ہم نے پیٹرول کو ہنڈرڈ روپیز ریٹ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو یاد آگا کچھ دن پہلے پمپے کھڑا ہوا تھا دیکھیں آپ لوگ اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں قیمتوں میں کمی لانے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ قیمتوں میں کمی نہیں لاتے ہیں آپ قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور ہائیسٹ بری تک کا ہوا ہے تو سرکار کو سوچنے چاہیے ایسی کوئی پالیسی نکالنی چاہیے جو پیٹرول کی قیمتوں کی ریٹس ہے وہ ایک بار پھر سے اسی لیول پہ آ جائے جس لیول پہ لوگ چاہتے تھے جس لیول پہ لوگ اس پیٹرول کا خریدنے کے بعد چین کی سانس واضح رہ کے پیٹرول جس لیول پہ کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں جمعیرات کے صبح ایک تیز رفتہ چپر نے تراغ پورا کروسنگ کے قریب مبینہ طور پر ٹکر کے نتیجے میں دو افراد جہاں باہخ ہو گئے جبکہ ایک زخمی ہو گیا بتایا ہے کہ اس ٹکر کے بعد ٹپر ڈرائیور فرار ہو گیا پولیس نے اس زمن میں مخدمہ درچ کر لیا ہے مخدمہ درچ کر لیا ہے مخدمہ درچ کر لیا ہے مخدمہ دیشنگ اور ٹپر اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر وکانا شاہ ستا تو خوش خبر کہ دن جان گئیم دنیا پی جوان اسلام چھو ونان کی اس انسان غجس مضمور یہ چھو حکمی شہید کس بارس ہے یہ گیس یاد تھاؤن قرآن چھو اعلان قرمت یہ اعلان چھو قیام تو ستائیں جمہو کشمیر میں کوویٹ کے چھ سو چھپن نئے کیسز ترچ کیے گئے ہیں کشمیر میں چار سو چھ سٹ اور جمہو میں ایک سو نوے کیسز ترچ کیے گئے ہیں اور اس دران جمہو کشمیر میں نو افراد کی اہمواد ہوئی ہے جمہو کشمیر میں چار متاثرین اور جمہو میں پانچ کوویٹ متاثرین فوت ہو گئے جمہو کشمیر میں کوویٹ کی جملہ فال کیسز کی تعداد دس ہزار چھ سو بتائی گئی ہیں اور اس دوران چودہ سو چھبیس کوویٹ متاثرین سے ہتیاب بھی ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ اسپتالوں سے ڈسچارج کر دئیے گئے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق جمہو کشمیر میں تاحال چار ہزار دو سو چھبیس افراد کوویٹ سے فوت ہو گئے ہیں مجھنگ موسیقی جمہ کشمیر میں سورنم ویجیب وکٹری کی تحت پروگرامز منقید کیے جا رہے ہیں بارہ سیکٹر آرمی ملنگپورا پلواما دھمپور سے مرشال پہنچی اور اس موقع پر یہاں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اور بہادر جوانوں کے قربانیوں کو خراج پیش کیا گیا دوسری جانب شوپیاں بالاپور میں بھی خراج پیش کیا گیا ہے موسیقی 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 آئیے سامنے آجتے بھائی آئیے 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 میں سب ہی سے انکرات پرتا ہوں جی تاریوں میں بن جائت نہیں ہونی جی موسیقی 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 مکرم کی شروعہ دریمی ادھر بانٹیپورا کے زبان چونٹی ملہ علاقے میں ٹھیکہ اندازی کرنے والی ٹیم پر مبینہ طور پر حملہ کیا گیا اس زمن میں پلیس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا ہے مکرم کیا گیا مکرم کیا گیا جالہ باری کے نتیجے میں کولگام کے کئی ایک علاقوں میں باغات اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جمعیرات کی دوپہر کولگام کے کئی ایک علاقوں میں بارش اور جالہ باری ہوئی جس کے نتیجے میں باغات اور دیگر پیداور کو شدید نقصان پہنچا ہے باغات اور دیگر پیداور کو شدید نقصان پہنچا ہے باغات اور دیگر پیداور کو شدید نقصان پہنچا ہے ہم باغات اور دیگر پیداور کو شدید نقصا ہے دیگر پیداور کو شدید جدا موسیقی موسیقی پریس کالونی سریناگر میں آج اسکمس اسپتال کے لیے مختلف جائدادوں پر درخواستیں دینے والے نمائندوں نے احتجاج کیا انہوں نے حکمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے یہ ہے میڈکل گروپ اور یہ ہے اسٹینڈ کوک یہ ہے سٹی ورڈ یہ اور اینسٹیس اور لفٹ میکنی ہم اس لئے پریس کالونی میں آئے ہیں جون دو ہزار بیس میں ہم نے فارم اپلے پوسٹ کے لیے اپلے کیا تھا سکم سوورہ میں ابھی تک وہاں سے لے کر ابھی تک ایک سال ہو گیا ہے آج سے دو دن پہلے ہم نے جب موبائل کی طرف نظر ماری تو شیری کشمیر میڈکل انسٹیشن سوورہ نے موبائل اپنے لنک پہ یہ ہی چڑھا دیا ہم نے سکسٹی سکس پوسٹ کو ویڈرہ کیا ہے ہماری پیروں کی طرف جو زمین تھی وہ اس کا ریزن کیا ہے جب وان وان سیون پوسٹ انہوں نے سٹ اینڈ رکھے ہیں تو سکسٹی سکس پوسٹ انہوں نے ویڈرہ کیوں کیا ہے اور ریزن کیا ہے جب پینڈا میں ختم ہو گیا ہے تو وہ تو سب کے لیے ختم ہو جائے گا ان کا مقصد اگر تھا کہ چھ مینے کے بعد اگزام ان کو دینا بڑے ہم دیں گے لیکن انہوں نے ویڈرہ کیوں کیا ایڈیشنل ڈیکٹر نے کہا تھا لیکن سکسٹی سکس پوسٹ کی نہیں ہوگی ہم ریزن چاہتے ہیں اگر نوٹفیکیشن ہے وان ایٹی تھری کی تو سارا آپ ختم ویڈرہ کر دیجئے ورنہ سکسٹی سکس پوسٹ کے لیے آپ نے یہ کیوں کیا ویڈرہ ہم لفٹین گورنر سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت حکومت ان کی ہے تو ہماری طرح نظر ماری دن بے دن سوسائیڈ ہو رہا ہے وہ اسی لیے کیا انا ایمپولائیمٹ ہیں ہم نے محنت کی اس اگزام کے لیے قدارہ ہمارے ساتھ انصاف کی انیس سو اکہتر میں پاکستان کے ساتھ ہوئی جنگ میں فتح کی یاد میں فوج کی جانب سے پروگرامز منقید کیے گئے انیس سو اکہتر میں پاکستان کے ساتھ ہوئی جنگ فتح کرنے کی یاد میں اور کرونا وائرس کی وجہ سے سکولی بچوں کو ذہنی تناؤ سے نکالنے کے لیے ٹو آر آر زینہ کوٹ ہیڈکوارٹر میں زیلا بڑکام بارہ ملا اور سری نگر کے مختلف سرکاری اور نیجی سکولوں کے طلبہ و طالبات کا پینٹنگ کا مخابلہ رکھا گیا اس پینٹنگ کے مخابلے کا احتمام کیا گیا اور اس مخابلے میں ایک سو آٹھ طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ٹو آر آر نے پہلے ہی مختلف مقامات پر سکولی بچوں کے پینٹنگ مخابلے منقید کیے جن میں سے منتخب ایک سو آٹھ بچوں نے فائنل مخابلے میں اپنی صلحیتوں کا مظاہرہ کیا منقیدہ تقریب میں اچھی کار کردگی کرنے والوں کو انعامہ سے بھی نوازا گیا تقریب میں ٹو آر آر کے کمانڈنگ آفسر کرنل اے ایس ملک ایس ڈی این سری نگر ایس ڈی پی او پارم پورا کے علاوہ فوج کے دیگر آلہ افسران بھی موجود تھے آج کا جو یہ پروگرام ہے پینٹنگ کا جو آرمی نے انیشئیٹو لیا ہے اس کا یہ بہت اچھا پروگرام ہے انہوں نے یہ بہت اچھا انیشئیٹو لیا ہے کیونکہ کوئی نائنٹین کی وجہ سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سبھی گھر میں بچے بیٹے ہوئے تھے آن لائن کلاسز کی وجہ سے بور رہے تھے تو کوئی کلاس بھی نہیں لے پا رہے تھے کیونکہ گھر سے نکل نہیں رہے تھے بچے لیکن آرمی نے کہا کہ انہوں نے انیشئیٹو لیا ہے ہر ایک گاؤں کے ہر ایک میڈل سکول سے یا پریمیل سکول سے انہوں نے بچے لیا ہے اور ان کو وہاں پر پہلے کمپیٹیشن کروایا پھر وہاں سے چار چار پانچ پانچ چھے بچوں کو انہوں نے سیلیکٹ کر کے یہاں پر لائیا ہے اور میں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ بچے سیلیکٹ ہو جائیں گے اور آگے جا کے وہ اس میں حصہ لیں گے اور بھی ایسی کمپیٹیشن لے سودیت یہ آگے جا کے سیلیکٹ کرے ہم باقے ہم آرمی کی آج جو بھی انہوں نے جو پروگرامز ایسے لیے ہیں اور بھی پروگرامز کرے اور ہم آرمی کا بہت شکر گزارے ہیں حتہوں کی ایڈمنیسٹیشن اب یہ سکول چالو کہہ رہے ہیں سودیت ہمارا جو فیوچر ہے ہمارے کشمیر کا ہمارے ہندوستان کا یہ نکلا جا ایون ڈرائنگ کمپیٹیشن بھی ہے سا ایم سو گلیڈ کہ انہوں نے کمپیٹیشن رکھا اور سپیشلی میں تھینکیو بولنا چاہوں گی جنہوں نے بھی یہ کمپیٹیشن رکھا ہے ہم بچوں کو انکریج کرنے کے لیے اور کوویٹ کی وجہ سے سب کو بہت زیادہ پروگرامز کو فیس کرنا پڑا تو تھینکیو سو مچ ہمیں اس کمپیٹیشن کا ایک حصہ بنانے کے لیے اور میں ان بچوں کو میسیج دینا چاہوں گی جنہوں نے اس رائنگ کمپیٹیشن میں پاکسپیٹ نہیں کیا تو ان کو کر لینا چاہیے پاکسپیٹ کیونکہ جو ہمارا لیول ہے مائن سرکھا یہ اب ہو جاتا ہے ایسے کمپیٹیشن ہونے چاہے ایک دوسری کے ساتھ کمپیٹ کر کے مزہ آتا ہے ادھر پوچھ پہ برامت کیے گئے دستی بم ناکارہ بنا دیئے گئے تفصیلات کے مطابق سترہ گرینٹ بم ناکارہ بنائے گئے ہیں پوچھ کے تحصیل راجپورہ کی رہنے والی زرینہ بیگم بیوہ افلاتون علی کو ملی سرکار سے کچھ امداد تین بچوں کی کھاتے میں الگ الگ پچاس ہزار روپیے جبکہ سائلہ کے ایک ہاتے میں پچپن ہزار روپیے ڈالے گئے ہیں اور اس موقع پر زرینہ بیگم بیوہ افلاتون علی نے محکمہ لیبر اور سرکار کا شکریہ دا کیا کہ انہیں اس نازک دور میں اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ راحت نصیب ہوئی ہے مزید محکمہ لیبر کی جانب سے انہیں بچوں کی سکولرشپ دینے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے اسلام علیکم میں زرینہ بیگم ہو میرا گھر والا بیمار تھا مزدور آدمی تھا ان کی دیت ہوگی میں نے ادھر فائل لگائی انہیں میری بہت مدد کی مجھے کچھ سہارا ملا آئے دو لاکھ پانچ ہزار روپیے انہیں مجھے دیئے اور آگے بھی یہ کہتے ہیں جو بھی حیل اپ ہم سے ہوگی وہ ہم کریں گے آج مجھے بہت خوشی ہے آج مجھے بہت خوشی ہے انہیں مجھے سہارا دیا آگے کے لیے بھی انہیں کہا جو بھی ہم سے ہوگا ہم کریں گے بہت اچھی طریقے سے انہیں میری حمدر دی گی میرا انشاءاللہ آگے آگے ملک گزارا کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا میں بہت مجبور تھی آج مجھے بہت سہارا ملایا آسے آج کل ملک بڑے بڑے ہار جاتے ہیں میں تو ایک عورت ہوں عورت سے کیا ہوتا ہے میں کافی مجبور ہی لاکڈان میں دی آگے انہیں مجھے پہلے بھی کہا تھا سکارل سیف کے لیے میں نے کاغذ بنوائی تھے تھوڑے جب تک یہ لاکڈان ہو گیا آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ بنواؤ بچوں کے خاتے میں کچھ نہ کچھ آئے گا ناظرین اسی کے ساتھ خبر کشمیر کا یہ بولیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی